عمران خان نے اہلی کیس کی سماد چیف جسٹس ساکیب نصار کی سربراہی میں جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس فیصل عرب پر مشتمل تین رکنی بینچ نے کی عمران خان کی وکیل نعیم بخاری نے دلائل میں کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر تمام دستویزات پر مشتب المتفرق درخواست دائر کر دی ہے چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ بنی گالہ جائدات سے متعلق تفصیلات فراہم کی گئی ہیں اس پر نعیم بخاری نے جی ہاں میں جواب دیا تو حنیب عباسی کی وکیل اکرم شیخ نے کہا عمران خان کی وکیل پسند ناپسند کی بنیاد پر دستویزات فراہم کر رہے ہیں ایک کمپیوٹر دستویز اور راشد خان کا بیان حلفی دستویزات سے ہٹا دیا گیا ہے سپریم کورٹ شواہد ریکارڈ نہیں کرا رہی اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دی ہے کہ متنازہ حقائق پر انکوائری یا تحقیقات کرانے کا حکم دے سکتے ہیں قانون کی حکمرانی کی پاسداری ہمارے فرائز میں شامل ہے چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ بنیگالہ جائیداد سے متعلق مصدی کا دستویزات کہاں ہیں بنیگالہ جائیداد جمائمہ سے کرز لے کر خریدی گئی تھی جب کرز جمائمہ سے لیا تو جائیداد جمائمہ کے نام کیسے منتقل ہوئی جائیداد کی خریداری کے لیے کوئی رسید بھی فراہم نہیں کی گئی عمران خان کو جس بینک ایکاؤنٹ سے رقم موصول ہوئی اس کی تفصیلات بھی دیکھنا چاہتے ہیں جس نمائندے کو رقم بھیجی گئی اس کا کہی ذکر نہیں آپ کہتے ہیں جمائمہ نے رقم بھیجوائی اسے ثابت کرنا ہوگا بنیگالہ جائیداد کی خریداری کے لیے بینکاتے اور ترسیلات کی دستویزات کے مصدقہ ہونے پر سوال یا نشان ہے تاثر ہے کہ بنیگالہ کی جائیداد بینامی ہے عمران خان نے بیان حلفی میں کہا جمائمہ نے انہیں جائیداد تحفے میں دی اگر جائیداد بینامی تھی تو تحفے میں کیسے دی جا سکتی ہیں نعیم بخاری نے کہا جائیداد تحفہ نہیں بلکہ عمران خان نے جمائمہ کے لیے خریدی عمران خان نے جائیداد خریداری کے لیے جمائمہ سے جو رقم ادھار لی وہ واپس کر دی تھی اگر شادی برقرار رہتی تو آج بھی بنیگالہ جائیداد جمائمہ کی ہوتی نعیم بخاری نے عدالت سے استدا کی کہ تمام دستویزات فراہم کر دوں گا دو ہفتے کا وقت دیا جائے اس پر کیس کی سمات چبیس ستمبر تک ملتوی کر دی گئی